ویلکم تو دی پلیلسٹ کرنٹ افیرس ایم سی کیوز آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ایک جولائے دو ہزار بائیس سے لے کر اکتیس جولائے دو ہزار بائیس تک جو انٹرنیشنل اور نیشنلی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان پر جو آپ کے اگزامس میں ایم سی کیوز پوچھے جا سکتے ہیں انہیں ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ فیفٹی فائیو ایم سی کیوز جو ہے وہ ڈسکس کیے گئے ہیں تو یہ ہم اس پلیلسٹ میں منتلی جو کرنٹ افیرس ہوتی ہے وہ جو ہے وہ ہم اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں لاسٹ جو آپ کو ویڈیو مل جائے گی وہ جون کی مل جائے گی یہ جولائے کی اب جو نیکس ویڈیو آئے گی وہ آگست جب کمپلیٹ ہو جائے گا تب ویڈیو ہم اپلوڈ کر دیں گے تو سب سے پہلا کوسٹن ہے کرنٹ یو ایس ایمبیسیڈر تو پاکستان پرائیم منسٹر ہیں آپ کے رشیہ کے الیزیبیت بونڈ جو ہے وہ پرائیم منسٹر ہیں فرانس کے ٹھیک ہے اور جو بھی ایم سی کیوز ہوگا تو اس کے نیچے یہاں پر ایک ڈیٹ لکھی ہوئی ہوگی تو مطلب کہ اس ڈیٹ پر یہ ڈیولیمنٹ ہوئی ہے اس ڈیٹ کے بعد اگر چی کوئی چیز کوئی عہدے سے چینج ہوا ہو یا کوئی چیز تبدیل ہوئی ہو تو وہ نیکس پھر ڈیٹ پر آپ کو اپ ڈیٹ کی جائے گی کوئیسن ہے نیو ایف ای ٹی ایف پریزیڈنٹ تو ایف ای ٹی ایف کا نیو پریزیڈنٹ کون ہے تو یہ ایک جلائے دو ہزار بیس کو ہوا تھا ٹی راجہ کمار اس سے پہلے جو تھا وہ ڈاکٹر مارکوس پلیئر تھا اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نگوزی اکن جو ہوئی لیا یہ جو ہیں ڈیو ٹی او کی سیکریٹری جنرل ہے تو ناسا نے کون سے جو ہے وہ کنٹری کو بلیم کیا کہ وہ مون پر قبضہ کر رہا ہے تو انہوں نے چینہ کو بلیم کیا کہ چینہ جو ہے وہ مون پر قبضہ کر رہا ہے کوسٹن ہے کرنٹ پی ایم آف سویڈن تو سویڈن کا کرنٹی پی ایم ہے اے آپشن جو ہے وہ مگدلینا انڈرسن پرننسیشن غلط ہو تو معذرت اور سولین انسٹو جو ہیں یہ فن لینڈ کے پریزیڈنٹ ہیں سنا مارن جو ہے وہ پی ایم ہیں ٹھیک ہے یہ پریزیڈنٹ کس کے دونوں فن لینڈ کے اسی طرح سے نیکس کوسٹن ہے ففا انانسٹو لفٹ بین آن پاکستان فوٹبال فیڈریشن آن تو ففا جو ہے وہ ایک فوٹبال کی انٹرنیشنل آرگنیزیشن ہے اس نے جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پاکستان فوٹبال فیڈریشن کے اوپر جو بین تھا وہ اٹھانے کا اعلان کیا ہے تو کونسی تاریخ کو تین جولائے دوہزار بائیس کوسٹن ہے افیلین اکڑ آن جو یہ افیلین ہے یا اپیلین کوئی بھی اس کے اپر پینانسیشن کریں یہ کب ہوئی تھی تو یہ چار جولائے کوئی تھی تو اپیلین ہے کیا تو یہاں پر نیچے لکھا ہے تو اپیلین ٹیکس پلیس جب سن سے ارس سب سے دور ہو ٹھیک ہے سال کے دوسرے دنوں سے سب سے دور ہو تو اس ڈے کو یا اس ٹائم کو اپیلین کہا جاتا ہے اور پیریلین جو ہے وہ جب ارث جو ہے سن کے بالکل ہی نزدیک ہو سب سے نزدیک سال میں تو اس کو پیریلین کہا جاتا ہے پیریلین جو ہے وہ چار جنوری کو ابزرب کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ ام سی کیوز تھے کوسٹن ہے کہ کرن لاب منسٹر آف پاکستان تو پاکستان کا کرن لاب منسٹر جو ہے وہ ہے آزم نظیر تارڑ کوسٹن ہے فیڈل کیبنیٹ پاس نیشنل اکاؤنٹ اپیٹلٹی بل ٹوزن ٹوینٹی ٹو آن تو فیڈل کیبنیٹ نے یہ بلکپ باس کیا تھا چار جو ہے جلائے کو کوسٹن ہے کرن پریزیڈنٹ آف سنگاپر سنگاپر کا کرن دی پریزیڈنٹ ہے حلیمہ یکوب کوسٹن ہے کرن سیکریٹری جنرل آف او پی ای سی تو یہ ایک اورگنیزیشن ہے اورگنیزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز ان کا سیکریٹری جنرل ہے آپ کا محمد بارکندو اور اس کا جو یہ آرگنیزیشن ہے اس کا ہیڈکوارٹر ہے وینا میں کوسٹن ہے پریلیمینٹری کمیٹی has authorized military leadership to hold talks with تو پریلیمینٹری کمیٹی نے کس کو authorized کیا ہے مطلب ملیٹری کو authorized کیا ہے طاق کرنے کے لیے کس کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹی لپی کے ساتھ یا افغان ریفیجیز کے ساتھ تو ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ یوکے پرائم منسٹر بورس جونسن ریزائنڈ آن تو یہاں پر بھی ڈیٹ لکھیے نیچے ساتھ جولائے کو جو ہے وہ یوکے کے پرائم منسٹر بورس جونسن نے ریزائنڈ کی اپنی آفیس سے کوسٹن ہے جی ٹوینٹی سمیٹ آف فارنڈ منسٹر سیونٹو ایٹ جولائے سیونٹو ایٹ جولائے کو یہ ہوئی تھی یہ بھی آویاز کر لیں یہاں سے ہیلڈین تو کہاں پر ہوئی تھی انڈونیشیا میں کرنٹ اسٹریلین فارنڈ منسٹر تو کرنٹلی اسٹریلیا کا فارنڈ منسٹر کون ہے تو وہ ہے پینی وانگ اسی طرح سے نیکس کوسٹن ہے شنزو عبید فارمر پی ایم آف جپان تو یہ جپان کے فارمر جو ہے وہ پی ایم تھے یہ اساسینیٹ کیے گئے نارا سٹی میں تو یہ کوسٹن بھی آ سکتا ہے کون سی تاری کو آٹھ جولائے ٹھیک ہے ای آپشن اس کریکٹ اور ان کے ریلیٹڈ دوسری یہ ہے کہ ڈیٹا وہ یہ ہے کہ یہ لانگس سرونگ پرائم منسٹر تھے ان جپنیز ہسٹری اور ان کو ساسینیٹ جس نے کیا تھا اس کا نام بھی یہاں پر لکھا ہے ٹیتسیا یاما گامی نیکس کوسٹن ہے کہ ٹیمپل ٹریز اس ریزیڈنس آف تو جیسے وائٹ آوز ریزیڈنس ہے یو ایس کے پریزیڈن کی اس طرح ٹینس ڈاؤننگ سٹریٹ جو ہے وہ یوکے کے پرائم منسٹر کی ہے اسی طرح سے بکنگم پیلس کوئن کی تو ٹیمپل ٹریز جو ہے وہ کونسے پرائم منسٹر کی ریزیڈنس ہے تو یہ سیری لینکا کے پرائم منسٹر کی ریزیڈنس ہے تو یہ کیوں یہ آیا ہے پوچھا گیا ہے کیونکہ جو پروٹیسٹر تھے دس جولائے کو یا نو جولائے کو انہوں نے جو ہے وہ قبضہ کیا تھا اس پر ٹیمپل ٹریز پر کوسٹن ہے فورنڈ اس کرنسی آف تو فورنڈ جو ہے وہ ہنگری کی کرنسی ہے اور بڑا پیسس کا ہنگری کا کیپیلل سٹی ہے کوسٹن ہے اولڈیس یورپین ہیومن فوسل ہیز بین فاؤنڈ این نوردرن اسپین تو نوردرن اسپین میں جو ہے وہ یہ اولڈیس یورپین ہیومن جو فاصل ملا ہے وہ کہاں پر ملا ہے نوردرن اسپین میں وچ کنٹری ول سرپاس چینہ ایز موسٹ پاپولس کنٹری بائی ٹوہزار تئیس میں چینہ کو جو ہے وہ آبادی کے لحاظ سے چینہ سے بھی زیادہ آبادی والا کنٹری کون سا بن جائے گا تو انڈیا جو ہے وہ آپ کا اے آپشن اس کلیکٹ اور پاکستان کا نمبر کیا ہے پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے بڑا جو کنٹری ہے پاکستان کتنے نمبر پر بڑا ہے تو پانچویں نمبر پر ففت پہلے یہ سکست ہوا کرتا تھا اب ففت ہے کوشن ہے کہ کرنٹ بیٹنگ کوچ آف پاکستان تو محمد یوسف اور یہ پرمیننٹ کوچ بھی ہیں پاکستان کے کرنٹ چیئرمن انڈی ایم اے نیچرل ڈیزاسٹر منیجمنٹ اور اے سے کچھ ہو اے ڈیمنسٹریشن یا ایجنسی ہوگا تو اس کا یہ تھا فل فارم تو اس کا چیئرمن کرنٹ لی کون ہے تو اس کا کرنٹ لی چیئرمن ہے اختر نواز کرنٹ چیف الیکشن کمیشنر آف پاکستان تو سرکندر سلطان راجہ اس کریکٹ آپشن یوس پریزیڈنٹ جو بائیڈن وزیٹڈ میڈل اسٹ آن تو میڈل اسٹ کو وزیڈ کیا تھا جو بائیڈن نے تھرٹینت آف جلائے کو اور یہ فور ڈے وزیڈ تھی مطلب کہ یہ سترہ کو ختم ہو گئی تھی اگر جب پوچھا جائے کہ کب مطلب ڈیوریشن جو ہے وہ کیا تھی وزیڈ کی تو فور ڈیز تھی ٹھیک ہے ڈپارچر کی ڈیٹ پوچھی جائے تو سکسٹین آپ کی ڈیٹ ہوتی ہے جلائے پولز کے علاوہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کون سے کنٹریز کے پاس سات ہزار سے بھی زیادہ گلیشئرز ہیں تو پاکستان کے پاس ہیں اور کسی بھی کنٹری کے پاس ستنے گلیشئرز نہیں ہیں پولر ریجن کے علاوہ بات ہو رہی ہے ان گلوبل جینڈر گیپ یہاں پر فینڈر لکھا ہے اس کو کر دیں جینڈر گیپ ریپورٹ بائی وی ای 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 وول ایکانومک فورم اس کے مطابق سیکنڈ ورس کنٹری ٹھیک ہے پہلے نمبر پر افغانستان دوسرے پر پاکستان ورس کی بات ہو رہی ہے مطلب کہ نیچے سے اور کونگو تھرڈ پر ہے ون فورٹی سکس ٹوٹل جو ہے وہ کنٹریز تھے ون فورٹی سکس نمبر تھا افغانستان کا ون فورٹی فائف پاکستان کا نمبر ہے اسی طرح سے ون فورٹی فور جو ہے وہ کونگو کا نمبر ہے اسی طرح سے فرسٹ والا آئی تنگ کے فن لینڈ ہے پھر بھی آپ اس کو چیک کر لیجئے گا کونسٹن ہے کرنٹ پی ایم آف اٹلی تو اٹلی کا کرنٹلی پی ایم اس تاریخ کو فورٹین جلائے کو ماری ادھر کی تھا آگے چل کے یہ اس نے ریزین کی ہے ابھی کچھ سلائٹس کے بعد اس کو ڈسکس کیا جائے گا سرجیو میٹریلا جو ہیں یہ پریزیڈنٹ ہیں اٹلی کے اور سولی نسو ہم نے ڈسکس کیا پریزیڈنٹ فن لینڈ ہے اور یئر لیپر اسرائیل کے ہیں پرائم نسٹر تو یہ رشیہ کی سپیس ایجنسی ہے اس تاریخ کو اس کے اور ناسا کے درمیان کوئی اگریمنٹ یا کوئی کچھ سائن ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ کوسن آیا تھا کوسن ہے نیو جیئرمن بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بی آئی ایس پی تو اس کا نیو جیئرمن کون ہے تو شازیہ مریز کریکٹ آپشن کرنٹ سی ایو پی سی بی تو سی ایو پی سی بی ہیں فیصل حسنین رمیز راجہ آپ کے ہیں پی سی بی کے چیئرمنیں آئے تھیں ٹھیک ہے سی ایو جو ہیں وہ ہیں فیصل حسنین ٹوینٹی سیٹس بائی الیکشن ور ہیلڈ ان پنجاب جو پیس سیٹس تھی ان کی جو زمینی الیکشن ہوئی تھی بائی الیکشن پنجاب میں وہ کون سی تاریخ ہوئی سترہ جولائے کو ہوئی تھی ٹھیک ہے سترہ نیکس کوسن ہے ایسٹ کوہ سلطان انڈھلی ٹو ڈیمز ور اناگوریٹڈ ان تو یہ دو جو دو ڈیمز ہیں اناگوریٹ ہوئی کہاں پر ہوئی تھی تو یہ چاگی میں ہوئی تھی چاگی کہاں پر ہے بلوجستان میں اس تاریخ کو نیکس کوسن ہے انڈیا الیکٹڈ ففٹینٹ پریزیڈن وچیز ینگیس پریزیڈن آف انڈیا ان بلانگز تو ٹرائبل ایریاس تو انڈیا نے الیکٹ کیا ہے اپنا ففٹینٹ پریزیڈن جو کہ ینگیس بھی ہے انڈیا کی تاریخ میں اور وہ ٹرائبل ایریاس بلانگ کرتا ہے پر وہ کرتی ہے ٹھیک ہے وہ ایک لیڈی ہے تو دروپدی مرمو جو ہے وہ کریکٹ اپشن ہے وچ کنٹری ہیس ریسنٹلی ڈیکلیئرڈ فرسٹ کیس اف مربرگ وائرس تو یہ ایک وائرس ہے بہت سارے وائرس آنے لگئے ہیں ابھی منکی پوکس بھی جو ہے وہ ہے آگے اس کے ریلیٹڈ آپ کو مل جائیں گے ایم سی گیوز تو یہ اس کا جو ہے وہ پہلا کیس کونسے کنٹری میں ڈیکلیئر ہوا ہے گھناہ میں انہیں ہینڈلی پاسپورٹ انڈیکس ٹو تھو تھو تھوڈن ٹوئنٹی ٹو وچ کنٹری پاسپورٹ اس ٹرونگیس تو جپین کی پاسپورٹ جو ہے وہ سٹرونگیسٹ نمبر ون پر ہے سیکنڈ پر آپ کا سنگاپور تھرڈ پر ساؤتھ کوریا ہے اسی طرح سے انہیںڈلی پاسپورٹ انڈیکس ٹو تھو تھوڈن ٹوئنٹی ٹو پاکستان رینکنگ تو آپ پاکستان کی رینکنگ فورت ورسٹ ہے تھرڈ پر سیریا آ جاتی ہے سیکنڈ پر عراق فرسٹ پر ملتا ورسٹ کے حوالے سے افغانستان آ جاتا ہے تو یہ حال ہے کوششن ہے رانی وکرم سنگ واز الیکٹڈ ایز نیو پریزیڈن آف سری لینکا تو بیس تاریخ کو الیکشن ہوئی تھی سری لینکا کی اس میں یہ جو ہیں بنے پریزیڈن بنے سری لینکا کے وچ کنٹریز پی ایم ریزائنڈ آفٹر وننگ کانفیڈنس ووٹ ایک کنٹری جو ہم نے پہلے ابھی ڈسکس کیا کہ جو تھے ماریو درگی جو تھے وہ پرائم نسٹر تھے اٹلی کے تو انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ون کیا ون کرنے کے باوجود انہوں نے ریزائنڈ کر دی تو وہ کون سے کنٹری کے پرائم نسٹر تھے تو ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اٹلی کے اٹلین پریزیڈن سرجیو میٹریلا ڈیزول پارلیمیڈان تو اکیس تاریخ کو پھر ان کے جو پریزیڈنڈ ہیں انہوں نے اسیمبلی ڈیزول کر دی نیو چیئرمن نیب نیب کے نیو چیئرمن افتاب سلطان ہیں اور فواد اصداللہ ڈی جی انٹیلینس بیورو ہیں تائر آئے ایف آئی اے کے تھے ابھی ایف آئی اے کا نیو جو ہے وہ آیا ہے ڈی جی کوشن ہے سمینہ بیک پہلی پاکستانی خاتون تھی جنہوں نے کیٹو سر کیا نائلہ کیانیز دوسری پاکستانی تھی اور یہ پورا اگر وفد تھا ٹھیک ہے نیلی ارار جو ہیں پہلی عرب تھی انہی کے ساتھ انہوں نے کانکر کیا افسنا ہیسمی فرد ایران ایران کی پہلی خاتون تھی ٹھیک اس کے علاوہ سمینہ جو بیک ہیں یہ پہلی پاکستانی تھی جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ بھی مضیب وومین تھی جس نے سب سے پہلے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کیا دو ہزار تیرہ میں اور یہ ڈیٹ بھی اگر پوچھی جائے کب سر کیا تو ٹوئنڈی سیکنڈ جولائے کوسٹن ہے نیو سری لینکن پی ایم دنیش گنون دینا اپوائنٹڈ آن تو یہ کونسی تاریخ اپوائنٹ کیے گئے بائیس جولائے کو نیو آئی جی پنجاب پولیس آئی جی پنجاب پولیس پہلے سردار علی خان تھے جس کو راو سردار کی نام سے بھی مشہور ہیں تو وہ جو ہے اب آئی جی پنجاب نہیں رہے آئی جی پنجاب فیصل شہکار ہیں فیصل شہکار پہلے ریلوے کے آئی جی تھے ریلوے پولیس کے اب راو سردار سردار علی خان وہ ریلوے پولیس کے آئی جی بن گئے ہیں کوسٹن ہے کہ حمزہ شہباز ری لیکٹڈ سی ایم پنجاب آن تو حمزہ شہباز الیکشن ان کی ہوئی تھی بائیس جولائے کو یہ پرائیم منسٹر سری سی ایم بنے تھے پنجاب کے پر اس کے بعد آگے کورٹ کا فیصلہ آیا کہ یہ نہیں ہیں ٹھیک ہے ڈیپیٹی جو تھا سپیکر اس کی رولنگ کو نل انوائٹ قرار دیا گیا وہ بھی آگے ہم سیکیوز ہوگا کوسٹن ہے کرنٹ سیکریٹ ریجنل آف ایس سی ایو ایس سی ایو کا کرنٹ لی سیکریٹ ریجنل ہے زینگ بنگ ڈیو ایچ اٹکلیٹ منکی پوکس پبلک ہیلس ایمرجنسی آن تو 23 جولائے کوسٹن ہے ٹوڈے سکور راجیما والکینو ایرپٹڈ آن کوئیوشو آئیلینڈ آف تو یہ ایک آئیلینڈ ہے کوئیوشو کس کنٹری آئیلینڈ ہے جپان کا تو وہاں پہ ایک والکینو جو ہے وہ ایرپٹ ہوئی اس والکینو کا نام یہ ہے کونسی تاریخ کو تاریخ آپ کے پاس یہ رہی کوئیوشن ہے سپریم کو ڈیپٹی سپیکرز رولنگ نلینڈ وائیڈ آن تو 26 جولائے کو یہ جو ہے وہ پسلا آیا کوئیوشن ہے پرویز الہی تکوت ایز نائنٹین سی ایم پنجاب آن تو 27 جولائے 2022 is کریکٹ آپشن نیو ڈی جی ایف آئی محسن بٹ اس کریکٹ آپشن تاریخ یہاں پر آپ نوڈ کر سکتے ہیں والد ہپا ٹائٹس دے سیلیبریٹ آن 28 جولائے کو یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے نیو سپیکر پنجاب اسیمبلی سردار سبتین اس کریکٹ آپشن کرنٹ کیپٹن آف ہاکی ٹیم آف پاکستان تو کرنٹ جو ہیں وہ ہیں آپ کے عمر بھٹا بسمہ مارو وومن کرکٹ ٹیم کی جو ہیں وہ کیپٹن ہیں بابا رازم جو ہیں وہ کرکٹ جو مین کرکٹ ہے اس کے جو ہیں وہ کیپٹن ہیں تو آج کے کوسٹنز یہاں پر اکسطہ پذیر ہوئے 55 کوسٹنز کے ساتھ ہم نے کچھ اور ایم سی گیوز بھی سلائٹس پر آپ کے ساتھ شیئر کئے تک قریبا سکسٹی آپ ایوریج لگا لیں تو یہ ہم نے آپ کے ساتھ ایم سی گیوز ڈسکس کی ہے جو جولائے کے منت میں ہمیں لگتا ہے کہ ایک سنسان سکتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہے ابھی نیکس آگاز کی ویڈیو جو ہے اس پلیلس میں اپ ٹیڈ فکی